بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آج کا موضوع ہے شبہ حجرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ارام فرمانا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی مجھے حجرت کا حکم ہوا ہے اور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حجرت کرنے والا ہوں میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا مشرقین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا نپاک ارادہ رکھتے ہیں تم میری یہ چادر اوڑ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں سے جا چکے ہیں ایک روایات میں مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود صورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کافر کے مو پر ماری جس سے ان کی قوت بسارت زائل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے باہر نکل گئے پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے چادر کھینجی تو آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں جبکہ تم باہر پہرا دے رہے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے چلے گئے تھے ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اتمنان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب شب حجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں لٹا دینا اور حجرت کے لیے روانہ ہو جانا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ